بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیاری ویورز اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس میں ہمیں بتایا تھا کہ اوورال پاکستان کے میل اور فیمیل کینڈیٹس کے لئے تقریباً پچیسوں سے اباب وابڈہ ڈیپارٹمنٹ میں سرکاری جابز کے ناؤسمنٹ کی گیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان جابز کا مکمل کرائٹریہ اور ان جابز میں خاص طور پر اپلائی کیسے کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو بہت ایزی ہے ان جابز میں اپلائی کرنا اپلائی کیسے کریں گے ان کا جابز کا کرائٹریہ کیا ہے تو اس ویڈیو ہم جانے لگے ہیں تو انہیں آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جابز کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بھروقت پہنچ سکے تو سب سے پہلے بتا دوں جابز انوسمنٹ کی گئی ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے جابز کی انوسمنٹ ہوئی ہے اور یہ جابز ہوتی ہیں یہ مطلب ہے کہ سرکاری ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یعنی گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتی ہیں سرکاری ہوتی ہیں تو اس میں تقریباً گیارہ مختلف کارنا ہے کہ اس میں جابز کی انوسمنٹ کی گئی ہے تو سبھی جابز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم صرف اور صرف میٹرک ہونی چاہیے اور ساتھ کچھ ایسی پوسٹیں بھی ہیں جس میں میڈل تعلیم بھی چل جائے گی لیکن یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کچھ ایسی پوسٹیں جس میں انہوں نے ساتھ یا تو ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ مانگا ہوا ہے یا ڈیپلومہ مانگا ہوا ہے اور کچھ پوسٹیں ایسی بھی ہیں جس میں کوئی ڈیپلومہ کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا ہوا صرف آپ لوگوں کی میٹرک سیکرڈ ڈیویزن کے ساتھ ہونی چاہیے سیکرڈ ڈیویزن کا مطلب ہوتا ہے فورٹی فائیو سے پلس اگر آپ لوگوں کے نمبر ہیں میٹرک میں تو آپ ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اب اس کا تھوڑا سا کرائیٹیری جانتے ہیں بعد میں اس میں اپلائی کیسے کرنا وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تو نمبر وان پر پوسٹ ہے سب سٹیشن اٹنڈنٹ کی تو اس کا پیسکیل نائن ہے تو اس میں صرف میٹرک تعلیم چاہیے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ٹو یار ڈیپلومہ مانگا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس دو سال کا ڈیپلومہ ہے تو آپ سب سٹیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز آپ ان جابز میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال ان جابز میں اپلائی اعتاق عمر انہوں نے مانگی ہوئی ہے اور اوورال پاکستان کے کینڈیٹ ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں الیکٹریشن کی تو الیکٹریشن میں بھی انہوں نے کیا کیا کہ میٹرک تعلیم مانگی اور دو سال کا انہوں نے تجربہ مانگا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ہے تب ہی آپ ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور باقی ایج کی بات کریں تو سب ہی پوسٹوں کی ایج اٹھارہ سے تیس سال ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کرین اوپریٹر کرین اوپریٹر میں بھی میٹرک تعلیم چاہیے لیکن ساتھ انہوں نے سارٹیفکیٹ مانگا ہوا ہے ٹیکنیکل وکیشنل سکول سے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں ادرواز آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نمبر فور پہ فورک لفٹر اوپریٹر تو لفٹر جو اوپریٹر میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف تعلیم میڈل ہونی چاہیے اور ساتھ آپ کے پاس ایچ ٹی وی لسانس بھی ویلڈ ہونا چاہیے یعنی اریجنل آپ کے پاس لسانس ہو اور میڈل تعلیم ہو تو آپ لفٹر اوپریٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سر ویویر تو اس میں اس کا پیسکیل نائن ہے اس میں بھی میٹرک تعلیم چاہیے لیکن ایک سال کا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے سارٹیفکیٹ مانگا ہوا ہے اگر آپ کے پاس سارٹیفکیٹ ہے تو آپربjer اپلائی کر سکتے ہیں ادhicریز آپینجوبس نے اپلائی نہیں کر سکتے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سکس نمبر پہ جو ایٹ اس کا پیسکیل ہے اس میں بھی میڈل تعلیم چاہیے یہ درائیور کی پوڈسٹ ہے اس میں بھی صرف میڈل تعلیم چاہیے اور ساتھ ویلڈ لسانس ہونا چاہیے اور پانچ سال کا انہوں نے تجربہ بھی مانگا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ہے تب ہے آپ ان جو پیسکیل آپ لیہے کر سکتے ہیں کی بات کریں تو اسسٹن سب سٹیشن اٹنڈن اس میں صرف میٹرک سیکرڈ ڈیویزن اسسٹن سب سٹیشن اٹنڈن میں صرف میٹرک چاہیے کوئی اور ڈیپلوما کوئی چیز بھی نہیں چاہیے اپلائی کرنے کے لیے تو اس میں بھی سب ہی اوپن میرٹ پہ بھی ایمپلائی چیلڈرن کوٹا بھی بینوٹی کوٹا بھی ڈیس ایبل کوٹا بھی وومین کوٹا بھی سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نمبر ایٹ پہ جواب ہے اسسٹن لائنمن یہ بہت بڑی جواب ہے اسسٹن لائنمن اس میں صرف میٹرک تلیم چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اور کوئی بھی آپ کے پاس ڈیپلوما سکیل یا کوئی بھی چیز نہیں چاہیے یہ آپ نے یاد رکھنا اٹھارہ سے تیس سال تک جواب سے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ بات بات کرتے ہیں نمبر نائن پہ کرین ہیلپر تو کرین ہیلپر میں بھی میٹرک تلیم چاہیے لیکن ایکسپیرنس انہوں نے مانگا ہوا ہے کرین ہیلپر کے ٹریڈ میں آپ کا ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے نہیں تو آپ اس جواب سے اپلائی نہ کریں کیونکہ بعد آپ کو ریجیکٹ آپ کو کار دیا جائے گا نمبر ٹین پہ ہم بات کرتے ہیں ٹیلی فون اپریٹر اس کا پیسکل ساتھوہ ہے اس میں بھی میٹرک تلیم چاہیے اور کوئی ڈیپلوما اس میں نہیں چاہیے ٹیلی فون اپریٹر میں تو اس میں بھی اٹھارہ سے تیس سال تک جواب سے اپلائی کر سکتے ہیں اور نمبر الیون پہ ہے ہیلپر اس کا پیسکل ساتھوہ ہے اس میں میٹرک سیکنڈ ڈیویزن کا ساتھ اور ساتھ انہوں نے میٹرک مطلب ہے کہ آپ کو سائنس کے بارے میں تھوڑی بہت نارج ہونی چاہیے اگر آپ ہیلپر میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کریٹری کی سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کمن بکس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں صرف سبھی میں میٹرک میڈل تلیم چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ ان جابز میں آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں میں اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا جیسے لنک پر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے بتا دوں آپ کو نیچے یہ لکھا ہوا ہے رائٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس جابز میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے پندرہ اپریل ٹونٹی ٹونٹی فور یعنی 15 اپریل ٹونٹی ٹونٹی فور پندرہ اپریل دو در چوبیس آگے لکھا ہوا ہے کلک ہے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپل کلک کرنا ہے تو اس میں میں سمپل کلک کروں گا اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہ آپ نے کسی فوٹو سٹیٹ کی دکان پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کروا لینا ہوگا تو مطلب ہے کہ ڈاؤنلوڈ کروا کے آپ نے وہ اس کی پرنٹ نکلوا لینا ہوگا تو یہ تقریباً چار پانچ پیج کا ہے تو اس کو آپ نے خود مطلب ہے کہ فل کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر لے ہوتی ہے باقی آپ کا نام بینک اس کی فیس بھی ہے کہ پانچ سو پنجتر پیس کی فیس ہے فائیو ہنڈر سیمٹی فائیو تو یہ سارا بہت ہی ایزی ہے اس کو فل کرنا اپنا نام جینڈر فی میل فی میل جو بھی مطلب ایک فرائٹیریہ ہوتا ہے یہ سارا فل کرنا ہوتا ہے کس سٹی سے آپ کا تلق ہے یا کس سٹی پہ آپ اپنا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ جب آپ فرسٹی کی دکان پہ جائیں گے تو انہیں بھی کافی معلومات ہوتی وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیں گے تو یہ ہے کہ آپ کو جا کے مطلب ایک فرسٹی کی دکان پہ جا کے اپلائی کرنا ہوگا یہ جو پانچ پیج ہیں یہ فل کرنے کے بعد اور سب سے نیچے اس کا ہے اپلیکیشن فارم یہ مطلب کے انٹی ایس کا جو مطلب ایک نیشنل ٹیسٹن سرورس یعنی انٹی ایس اس کا مطلب ایک اپلائی ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو فیس پی کرنی ہوگی ہے تقریباً لکھوئی پانچ سو پنجتر روپے یہ فیس آپ نے لازمی پی کرنی ہے فیس پی کرنے کے بعد آپ کو رسید مل جائے گی باقی آپ نے یہاں پہ اپنا ڈسٹر سیلیکٹ کر لینا ہے باقی مطلب ایک یہاں پہ پکچر دو لگانی ہے یہ سارا چیزیں فل کرنے کے بعد آپ مطلب ایک ٹیسی ایس یا بزریہ ڈاکھانے سے آپ مطلب ایک اینٹی ایس کو آپ نے یہ بھیجنا یہاں پہ یہ اڈریس لکھا ہوئے اور فوٹو سیٹر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ پلیس سینڈ اپلیکیشن فارم مطلب یہ آپ نے اس کا جو اپلائی ہے یہ بزریہ ڈاکھ یا بزریہ مطلب ٹیسی ایس وغیرہ اس کا ہی اپلائی ہے اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لازمی اس سے پوچھا آپ لوگوں کو لازمی جواب اس کا دوں گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر جس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لازمی کمیٹر بکس میں رابطہ کر کے پوچھئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ